انڈیا گٹ بندن کے ووٹر سے وہاں پہ دھیمی ووٹنگ چل رہی ہے اس پر کہہ گئے دیکھئے ہمیں عادقارک سوچنا ملی ہے کہ کل شام کو ال جی صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی دلی پولیس کے عادقاریوں کے ساتھ میٹنگ بلائی تھی اور دلی پولیس کو یہ انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ جو جو ایریاز انڈیا گٹ بندن کے سٹرانگ وولڈ ہیں ان سبھی ایریاز میں ووٹنگ کو سلو کرائی جائے بیریکیڈز کو دور لگایا جائے بار بار ووٹرز کی چیکنگ کرائی جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ فری این فیر ایلیکشنز کا اولنگن ہوگا تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشن اس کا سنگیان لے گا اور ایلیکشن کمیشن ایسی کسی بھی سازش کو ضرور دے گا میں ملچی بول رہے ہیں کہ یہ تو جھوٹے آروپ ہیں اور جو آروپ لگائے ہیں ہم آدمی پارٹی نے اس پر کاربائی وہ کریں گا آگے دیکھیں آج پتا چل جائے گا آج پولنگ کا دن ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آلریڈی کچھ ایریاز سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ایریاز میں بہت دور بیریکیڈز لگائے جا رہے ہیں تو اگر ایل جی صاحب نے ایسا نہیں کیا ہے دلی پولیس نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی پتا چل جائے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اگر پتا چلتا ہے کہ دلی کے ایریاز میں جہاں پر انڈیا گٹ بندن کے سٹرونگ ہولڈز ہیں وہاں پر ووٹنگ سلو ہو رہی ہے وہاں پر پولیس زیادہ پریشان کر رہی ہے تو پھر ہم چاہیں گے کہ ایلیکشن کمیشن اس میں ضرور انٹروین کرے کیونکہ فری اینڈ فیر ایلیکشنز لوگ تنتر کا آدھار ہیں